حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا بال بچوں کی کسرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور اسی دوران آزان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوہ آ گیا ہے میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا اس نے پوچھا کہ کیا بنا کہنے لگا مجھے امام احمد بن حنبل کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا اس نے پوچھا کہ تمہارا علم اور عمل اتنا تو نہیں تھا اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا عدب کرتا تھا اور ازان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں اس عدب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی